بات یہ ہے کہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے ٹائمنگ کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کس ٹائمنگ پر یہ بیل ہوئی ہے اس ٹائمنگ پر یہ بیل ہوئی ہے جب بہت سے لوگ یہ دعوے کر رہے تھے یہ بیل نہیں ہوگی اس ٹائمنگ پر بھی یہ بیل ہوئی ہے جس وقت علی امین گنڈاپور اڈیالا جیل کے اندر موجود تھے ملاقات کر رہے تھے اور اس ٹائمنگ پر یہ بیل ہوئی ہے جس وقت یہ شور مچا ہوا تھا بہت سی جگہوں سے کہ لگتا ہے کہ کچھ معاملہ تیہ ہونے چاہ رہے ہیں اور آپ یہ بھی اندازہ رکھیں کہ ایک دن پہلے علیمہ ہانسہ میں نے کہا تھا کہ اگر ان کی بیل ہو جاتی ہے تو پھر ان کی رہائی ہو جائے گی اور پھر چوبیس تاریخ کا احتجاج جہشن میں تبدیل ہو جائے گا اب یہ بیل ہونا اس بیل ہونے کے فوری بعد پی ٹائی کے لوگوں کا بیان بعد میں آیا لیکن حکومت کی طرف سے فوری طور پر جو رد عمل سامنے آیا وہ حکومت جو کہتی ہے کہ ہم نے ایک بھی مقدمہ اپنی طرف سے نہیں دیا ہمارا ان مقدمہ سے تلق نہیں ہے اسی حکومت کے وزیر اطلاق نے آ کر باقیدہ ٹی وی چینل پر کہا کہ عمران خان رہان نہیں ہو رہے ایسے ہی ہے نا جی انہوں نے کہا اس کے بعد باقی بھی ان کے رہنماؤں کی طرف سے ایسے بیانات آنے شروع ہو گئے اور باقیدہ تعداد گنانی شروع کر دی گئی کہ عمران خان پر اتنے اور مقدمات ہیں حکومتوں کا یہ کام نہیں ہوتا یہ کام پراسیکیوشن کا ہوتا ہے یہ کام پولیس کا ہوتا ہے یہ کام ایف آئی ہے یا وہ دارے جو اس میں انویسٹیکیشن کر رہے ہیں ان کا ہوتا ہے یا سمپل سا اس جیل میں جس جیل میں عمران خان بانی تحریک کے انصاف موجود ہے اگر اس جیل میں کوئی اور سمن بھی گئے ہوئے ہیں کسی اور کیس میں بھی گرفتاری ہے اور اس جیل کے اندر اس کا ریکارڈ گیا ہوا ہے تو یہ کام مطلب کا پولیس کا مطلب کا پراسیکیوشن کا یا جیل حکام کی طرف سے آتا ہے جب حکومتوں کی طرف سے ایسے بیانات آنے شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومتیں جو ہیں وہ یہاں ڈھڑ گئی ہیں یہاں حکومت کو خوف پیدا ہو گیا ہے کہ اس بیل کے بعد مرال جو ہے وہ دوسرے بندے کا بلاند ہو گیا ہے اس جماعت کا بلاند ہو گیا ہے اس مرال ہائیوی ہو گیا ہے اور اس کا مرال ہائیوی ہونے سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے نہیں تو سر اگر انہیں یہ لگتا ہے ملاقاتوں کی اجازت کیوں دی ہوئی ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ میری اس بیل کے بعد میں یہ آپ کو بالکل حقیقت نقصان کہتے ہیں تو بھر نام بھی لے دیتا ہوں میری کچھ حکومتی لوگوں سے بات ہوئی تو میں نے کہا جی کوئی ڈیل ہے کوئی معاملہ ایسا ہے کیا ہے یہ تو انہوں نے کہا جی ہمیں بھی نہیں بتا تو میں نے کہا پھر یہ بتا دیں کہ یہ پنجاب کی انٹراتی ہے جیل یہ وفاق کی بھی نہیں ہے اور وزیرے جیل خانہ جات اجازت دیں گے اگر وی وی آئی پی یا ہوم سیکٹی پنجاب اجازت دیں گے اگر وی وی آئی پی ملاقات کرنی ہوگی اور ان ملاقاتوں کے حوالے سے تو یہاں تک کہہ کہ ان دو دنوں میں جو دو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں چائے پانی اور بقیدہ دگر لواس بات بھی موجود ہوتے تھے اور کاغذات بھی موجود ہوتے تھے جبکہ اس سے پہلے جتنی ملاقاتیں ہوتے تھے آپ کو پتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی اپوزیشن لیڈر سینٹ اور اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی تینوں کو تو قیدہ گرفتار کر لیا گیا تھا نا حراست میں رکھا گیا تھا تو ان کی دو ملاقاتیں جو اتنی ہیں میں اس پہ تو ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ تھا تو میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہی یہ میں نے کسی ایم پی اے سے نہیں پوچھا میں نے ٹھیک ذمہ دار شخص سے پوچھا اس نے کہا ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم نہیں کر رہے ہم سے اوپر کوئی کر رہا ہے اب اوپر کون کر رہا ہے تو وہ کون کر رہے ہیں لیکن ایک چیز تو بری کلیر ہے کہ اس ساری چیزوں کے بعد جو زیادہ شور اٹھا ہے وہ زیادہ شور کسی اور جگہ سے اٹھا ہے اب غور کریں کہ سائفر عدد کیس یونیورسٹی والا کیس اس کے بعد آپ آجیں تو شہانہ ون اور تو شہانہ ٹو یہ وہ کیس تھے جن کی بنیاد پر سارا کچھ کیا گیا تھا یہی تھا نا نا اہلی سے لے کر عمران خان کو بانی تحریک انصاف کو ایک لمبی سزا لمبے عرصے تک جیل میں رکھنا لمبے عرصے تک اس کو ریش رائز جو بھی آپ اس کو نام دینے اب وہ سارے کے سارے کیس جن کی بنیاد جو بنیاد بنائے جا رہے تھے جس کی بنیاد پر روزانہ پریس کانفرنسیں ہوتی تھی جس کی بنیاد پر ہر پورا لفظ جو ہے وہ ان کے ساتھ جورا جاتا تھا سب ختم ہوگی اب جو باقی کیس رہ گئے ہیں بقول سلمان سفتر صاحب کے کہ وہ دم چوت توڑ چکے ہیں وہ کیس وہ کیس بھی کسی وقت بھی ختم ہو سکتے ہیں وہ کیس ان کیسوں کے اندر اتنی جان نہیں ہے بہت چار سوری چھے کیس تو وہ ہے جن کا ایک فیصلہ آپ کو آپ نے وہ پڑھا تھا نا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کیس میں تو کچھ ہے ہی نہیں اور ان میں بریت ہو گئی تھی کچھ کیسوں میں زمانتی ہو گئی تھی بہت سے چیزیں ایسی تھی بعد یہ ہے کہ آج کے یاسر صاحب اس بیل کے بعد معاملہ تحریک انصاف کے حق میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے آج کا راؤنڈ تو تحریک انصاف چیتی ہے اور دوسری بات دو دن ملاقاتیں جو ہوئی ہیں دو دن علی امین گنڈا پور صاحب پشاور سے نہیں آئے دو دن علی امین گنڈا پور صاحب اسلام آباد میں رہے ہیں ایک ایپ ایکس کمیٹی کے اجلاس سے پہلے ایک اجلاس کے بعد اور آج جب علی امین گنڈا پور عمران خان سے بانی تحریک انصاف سے ملاقات کر کے نکلے ہیں اس کے بعد وہ اسلام آباد میں نہیں ٹھہرے وہ سیدھے پشاور کی سیدھا پشاور پہنچ گئے ہیں اور پشاور پہنچ کر انہوں نے بیان جاری کیا ہے کہ اب نہیں تو کبھی نہیں تو اس کا مطلب بڑا کلیر سا ہے کہ معاملات کسی جگہ خال نہیں ہو رہے اور میرے پاس اطلاع یہ ہے میرے پاس جو خبر ہے کہ حکومت کے اندر موجود چند افراد جو ہے وہ سخترین رویہ رکھے ہوئے ہیں کہ ہم نے کسی صورت میں ان مذاکرات کو حل نہیں ہونے دینا اے مذاکرات یہ مذاکرات ایک سو فیصد ہو جانے تھے اس کا حل بھی ہو جانا تھا ساری چیزیں نہ بھی ہوتی کسی نہ کسی چیز پر مسئلہ حل ہو جانا تھا میں نے جو کل کہا تھا کہ ایک یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ آپ یہ کام کر دیں اس پہ دیکھیں ایک سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کرانا کوئی مشکل کام ہے بلکل نہیں ہے نا اس پہ ہو جاتا آپ باقی کہتے ہیں جنرہ باقی آپ بیلے لیں اگر آپ کی بیلے بنتی ہیں تو بیلے ہو جائیں گی بیلے نہیں بنتی تو ہم کیا کر سکتے ہم اس پہ کچھ نہیں کر سکتے بھرا ایک سمپل سا سوال تھا اور کچھ کر کے دکھاتے تو ہو جاتا آج جو بیل ہوئی ہے نا اگر کوئی یہ بات کہے کل کسی نے کہا تھا کہ بیل نہیں ہوگی بلکہ ایک سے زیادہ لوگوں نے کہا تھا بیل نہیں ہوگی آج جو بیل ہوئی ہے لیکن آج بیسرانہ صاحب عدالت کے اندر تو وہ پروسیکیوٹر کرے ہو کہتے ہیں کہ میڈیا کے اندر تو پہلے سے یہ تاثر ہو رہا ہے کہ بیل ہو جائے گی جس میں جواب میں انہوں نے کہا جی میڈیا تو یہ بھی کہہ رہا تو میں جان بوجھ کے نہیں آرہا عدالت میں میں تو بماری نہیں میں اسی طرف آ رہا ہوں کیا آج بیل کوئی ایسی آج کے کیس میں کوئی ایسا لمحہ آیا کہ جب کسی پروسیکیوٹر نے کوئی یہ بوچھا گیا ہو کہ آپ کو تو بلایا نہیں آپ کیسے آگئے کیا کوئی ایسا لمحہ آیا کہ جس میں کسی نے کہا جناب نہیں 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 ہم نے پہلے غلط تفتیش کی تھی اب ٹھیک ہے اب یہ بے گناہ ہے بھئی آج تو میرٹ میں بیل ہوئی نا پہلے سنا گیا پھر ان کو سنا گیا پروسیکیوٹر کو پورا سنا گیا پروسیکیوٹر کے پورا سننے کے بعد پھر عدالت نے فیصلہ دیا جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز بیچی ہے بشرا بی بی نے میں ایک کیس کا ذکر کر دیتا ہوں پاکستان کے ایک صابق چیف جسٹس صاحب کا ایک کیس جو تھا اس بنیاد پر اس کیس کو بالکل ختم کر دیا گیا تھا کہ آپ اس کی بیگم کے نام اگر کوئی جائدات ہے سمجھئے نا آپ کے رجل تو آپ ان کے نام تو نہیں ہے نا ان کا تلق کوئی نہیں ہے تو اگر یہ ایک مثال موجود ہے تو پھر مجھے بتائیں یاثر صاحب آپ کی بیگم یا میری بیگم کے نام کا اگر کوئی چیز ہوگی ٹیکس بھی اس کا نام کہتا ہوگا تو مالک بھی وہی ہوگی نا اس پہ ہم تو نہیں ہوں گے تو یہ بڑا ایک سمپل سا کیس تھا آج انہوں نے وہ بات کی بطن کی اس دنیا میں رہ رہے ہیں کہ میرے بیگم کی جو چیزیں وہ میری نہیں ہیں ویسے بھی آج کل بیگم کی چیزیں اپنی ہوتی بھی نہیں ہیں بیگم تو اپنی چیز بیسے بھی آج نہیں رکھانے دی دی وقت یہ لے کے ہو پہ تو یہ تو میرٹ پہ بیل ہوئی ہے اور میرٹ پہ بیل ہوگی اور اگر ہم آپ کو خبر دے دوں اور یہ کاغذ پینسل پکر کے لوگ لکھ لیں اس خبر کو کہ چوبیس کا احتجاج ہو رہے ہیں یہ اسی صورت میں احتجاج جو ہے وہ ملتبی ہوگا اگر کوئی چیز مانی جائے گی اور اس کے لیے میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ آج رات کو ایک اور بیٹک بیٹری ہے کوئی چیز میں ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز ہوگی جی میں بالکل نہیں تینوں چیزیں کبھی نہیں مانی جاتی نہیں تینوں میں سے ایک بھی ایک بھی مانی گئی تو احتجاج کی تاریخ تبدیل ہو جائے گی میں یہ آپ کو بالکل خبر دے رہا ہوں لیکن میں ایک تو آج رات کو ایک بیٹک بیٹری ہے اہم ترین میٹنگ ہو رہی ہے دیکھیں میں بھی سمجھتا ہوں کہ مولک اس چیز کا متحمل نہیں ہے یاسر صاحب کہ ایک فیصد بھی آپ احتجاج کی طرف جائیں جو دہشت کر دی ہو رہی ہے اس کے لیے سب کو کٹھے ہو کے لڑنا چاہیے